نحمدہو ونسلع علی رسول کریم اما بعد قربانی کے لئے جانور شریعت نے متعین اور مقرر کیے ہیں انہی جانوروں کی قربانی ہوگی اور اس کے علاوہ دیگر جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی اگرچہ وہ حلال ہوں تو قربانی کے جانور یہ ہیں اونٹ اونٹنی بکرا بکری گائے بیل بھینس بھینسہ بھیڑ دنبا اور دنبی ان جانوروں کے علاوہ باقی قربانی جائز نہیں جیسے حیرن ہو گیا دنبا بکرا بکری بھیڑ کی قربانی صرف ایک شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے ایک سے زائد اس میں شریک نہیں ہوں گے جبکہ گائے بھینس اور اونٹ میں سات حصے ہو سکتے ہیں سات سے زائد حصے نہیں ہو سکتے البتہ اس کے لئے کہ حصہ داروں دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہر حصہ دار کی نیت قربانی ہو یا عقیقہ ہو یا وہ عمل جس کے ذریعے تقرب الاللہ مقصود ہو جیسے مستحب قربانی ہو گئی یا منت کی قربانی ہو گئی محض گوش کی نیت کسی کی نہ ہو اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میرے کو گوش آ جائے یا گوش میں فوروت کر دوں گا تو پھر جو ہے قربانی درست نہیں ہوگی سب کی نیت جو ہے تقرب الاللہ کا ہونا ضروری ہے دوسری شرط یہ ہے کہ ساتوں حصہ دار میں سے کسی کا بھی حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو مثال کے طور پر گائے ستر ہزار کی ہے تو ایک حصہ دس ہزار کا ہے تو ہر ایک دس دس ہزار مکمل ادا کرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقی حصہ دار دس دس دے اور دو میں سے ایک پندرہ دے دے اور ایک پانچ دے دے تو پھر جو ہے یہ قربانی نہیں ہوگی کم سے کم جو حصہ ہے وہ جو ہے ہر حصہ دار کا ہونا لازم ہے اس سے کم اگر کسی کا بھی ہو گیا تو پھر قربانی نہیں ہوگی اور اگر سات افراد سے کم مل کر کے قربانی کرتے ہوں یعنی دو افراد ہیں تین افراد ہیں پانچ افراد ہیں تو یہ جائز ہے ہر ایک اپنا اپنا حصہ اس میں شامل کر لے اور مل کر کے قربانی کر لیں اگر پانچ نے شریک ہو گئے تو پانچ کا ہوگا اگر تین افراد شریک ہو گئے تو تین کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اور اگر دو شریک ہوئے تو دو کی قربانی ہو جائے گی لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی حصہ دار کا حصہ ساتوے سے کم نہ ہو باقی اس سے زائد جتنا بھی ہو جائز ہے بکرا اور بکری دمبہ بیڑ جب ایک سال کے ہو جائے تب قربانی درست ہے جبکہ گائے اور بھینس جب دو سال کے مکمل ہو جائیں اس وقت ان کی قربانی درست ہوگی جبکہ اونٹ پانچ سال کا مکمل ہو جائے تو تب قربانی اس کی درست ہوگی البتہ دمبہ اور بیڑ اگر سال سے کم ہو یعنی ان کی عمر ایک سال کی نہیں ہے چھ مہینے سے زائد ہے مگر اتنے موٹے اور فربا ہیں کہ اگر سال والے بیڑ اور دمبوں کے درمیان اس کو کھڑا کر دیا جائے تو ان کے برابر معلوم ہو تو پھر اس صورت میں قربانی اس کی درست ہوگی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين